موسیقی اسلام علیکم فرنڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن آرکیلوجیکل ٹریجرز آف پاکستان پاکستان کے آثار قدیمہ کے خزانے ریٹن بائے ہربرٹ فیلڈمین اس ویڈیو میں آپ لوگ پڑھیں گے اس لیسن کا پارٹ ٹو چلیے فرنڈز اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں ایٹ پرزنٹ موجودہ طور میں دیویییے آف انترپیٹیشن آف آل دیز ایمپورٹنٹ دیسکووریز نیملی دی پرابلم آف انلوکنگ دی پکٹو گرافک سکرپٹ فاؤنڈ ایٹ مہنجدارو موجودہ دور میں ان اہم دریافتوں کی ایسپلینیشن میں وضاحت میں جو شدید مشکل درپیش ہے وہ یہ ہے کہ جو پکٹوگرافی یعنی تصویری تحریریں جو ملی ہیں ان کی وضاحت کا مسئلہ ہے جو مہنچ دوڑوں سے ملی ہیں تو کیا ہوگا جب اس کا ریزلٹ پتہ لگ جائے گا تو تاریخی اور قدیم آثار کے نظریات میں بڑی تبدیلیوں کے باعث بنیں گے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھنبور میں بھی جو حالیہ کام چل رہا ہے وہ پاکستانی کے لیے زیادہ دلچسپی کا حامل ہے جو کہ کراچی سے تقریباً چالیس کلومیٹر دور دریائے سندھ کا ایک الگ علاقہ ہے اور جو کراچی کے باشندے ہیں وہاں کے رہائشی ہیں ان کے لیے بہت زیادہ قابل رسائی بھی ہے بھنبور کی خاص دلچسپی جو ہے اس وجہ سے بھی ہے کہ دیبل وہ مقام ہے جہاں پر محمد بن قاسم اترے تھے the question of the actual whereabouts of this place has long afforded material for archaeological disputation and although بھنبور was considered a possibility serious work was not started until 1958 کہہ رہے ہیں کہ اس کی جگہ کا جو سوال ہے کہ اصل یہ جگہ کیا ہے اصل جگہ کا سوال آثار قدیمہ کی بحث کے لیے بہترین material ہے مواد ہے اگرچہ بھنبور کو ابھی اس طرح سے اہمیت تو نہیں دی گئی تھی لیکن سنجیدہ کام جو ہے نا اس میں 1958 سے پہلے شروع بھی نہیں کیا گیا تھا the results have so far been well worth the effort and a mosque has already been uncovered which apparently dates from about a hundred and fifty years after the commencement of the muslim's era and this begins to get close to the time of muhammad bin qasim himself اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ جو وہاں کام شروع کی ہے اس کے نتائج کافی حد تک اچھے نکلے ہیں اور ایک مسجد پہلے ہی وہاں دریافت کر لی گئی ہے جو اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ وہاں پر جو اس کے اوپر جو ڈیٹ لکھی ہوئی ہے کہ وہ مسلمانوں کے دور کے ایک سو پچاس سال بعد تعمیر ہوئی تھی اور یہ زمانہ خود muhammad bin qasim کے زمانے کے قریب لگتا ہے but it seems this site may well yield a good deal more than this and at the present stage it is not possible to say how far the digging may extend ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اس مقام سے مزید جو ہیں آثار وہ بھی ملیں گے لیکن اس مرحلے پر یہ کہنا ممکن نہیں کہ کتنی مزید خودائی وہاں ہمیں کرنی پڑے گی work is also to be done at berhamanabad ڈیٹ لکھائی دیتا ہے کہ یہ برہمان آباد بھرہمان آباد میں بھی کام کرنا ہے about 43 miles northest of ہیدر آباد اور یہ برہمان آباد جو ہے ہیدر آباد سے تقریباً 43 میل شمال مشرق کی طرف واقعہ ہے where ڈاہیر محمد بن qasim adversary made his last stand جہاں پر محمد بن qasim نے داہیر سے جو ہے اپنا آخری مقابلہ کیا تھا the eb and flow of different influences religious intellectual and military have left their various marks on the antiquities of پاکستان اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مذہبی اعتبار سے روحانی اعتبار سے اور عسکری اثرات کے جو اتار چڑھاؤں ہیں پاکستان کے آثار قدیمہ پر انہوں نے مختلف جو ہے نا وہ نشانیاں چھوڑی ہیں of buddhist memorial جہاں تک بودمت کی یادگاروں کے بارے میں perhaps enough has been said اس کے بارے میں بہت کچھ کہا جا چکا ہے although it deserves to be added that they are not confined to the north west البتہ جہاں تک اس کے بارے میں اس بات کا اضافہ کرنا جائز ہے کہ صرف شمال مغرب تک یہ محدود نہیں رہا ہے but extend down to sindh لیکن یہ پورے sindh تک پھیلا ہوا ہے and at میرپور خاص اور میرپور خاص تک east of ہیدراباد جو کہ ہیدراباد کے مشرق میں ہیں buddhist seals of the 7th and 8th centuries AD have been discovered اور وہاں پر ساتھویں اور آٹھویں صدی کی جو بودمت کی جو مہرے ہیں وہ دریافت کر لی گئی ہیں some of the monuments unalloyed represent the culture of the country where they originated کچھ خالص یادگاریں اس ملک کی ثقافت کی بھی ترجمانی کرتی ہیں جہاں سے وہ ان کا آغاز ہوا ہے the celebrated tiled mosque and tombs of thatta are as purely Iranian as if they have been transplanted تو thatta کی tailوں والی جو مشہور مساجد ہیں اور مقبریں ہیں وہ بالکل خالص ایرانی اس طرح سے لگتے ہیں جیسے وہاں سے یہاں منتقل کر دیے گئے ہیں however تاہم despite the interest and importance of all these things ان تمام چیزوں کی دلچسپی اور اہمیت کے باوجود it is probable that یہ ممکن ہے the part of Pakistan's antique monuments which excited the principal interest in the associated with the mohols کہ پاکستان کی قدیم یادگاریں جو کہ دلچسپی کا باعث بھی ہیں وہ زیادہ تر مغلیہ دور سے تعلق رکھتی ہیں this seems to be so not merely because of the importance and comparative nearness of that dynasty to our time but also for the more obvious reason that their monuments are not surprisingly in a better state or preservation and are more accessible بلکہ اس وجہ سے ان کی اہمیت زیادہ ہے کہ ان کی یادگاریں جو ہیں حیران کند حد تک محفوظ ہیں اور قابل رسائی بھی ہیں in this respect اس معاملے میں لاہور although an ancient city ایک بہت ہی قدیم جو کہ شہر ہے is richly endured وہ جو ہے نا اسے بہت کچھ نوازہ گیا ہے much certainly has suffered during the disturbed time that followed the decline of the mohols جس میں بیچینی کے دور میں جو بہت متاثر ہوا ہے اس دور میں خاص طور پر جب مغلوں کا زوال شروع ہوا more particularly during the anarchic state of Punjab after the death of Ranjit Singh but there is still a great deal to reward the sightseer خاص طور پر پنجاب کا جب انتشار آیا جس میں Ranjit Singh کی موت ہوئی اور اس کی موت کے بعد کافی کچھ وہاں پر خراب ہو گیا لیکن سیاہوں کے لیے ابھی بلاہور میں دیکھنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے here particularly will be noticed the style which grew out of the architectural ambitions of the conquering mohols and the skills of the hindu stones, carvers and masans applied to the palaces, gardens and tombs which the new rulers built یہاں پر خالص طور پر وہ انداز دیکھا جا سکتا ہے جو کہ مغل فاتحین اور ہندو سنگتراشوں اور ہندو جو معمارے ہیں ان کے فن سے جو پیدا ہوئے ہیں جو کہ نئے حکمران جو تھے انہوں نے تعمیر کروائے تھے انہوں نے کیا تعمیر کروائے تھے palaces, محلات, ان کے گارڈنز, باغات اور ان کے جو tom سے مقبرے ہیں ان میں استعمال کیا گیا ہے there is free use of the human and animals forms and the prolixity of details is unmistakably ہندو in style as well as in conception ان میں انسانی اور ہیوانی اقسام کا ازادانہ استعمال انداز اور سوچ نظریہ کے لحاظ سے کیا ہے ہندوانہ ہے most visitors to lahore will wish to see the old city lahore کے زیادہ ترسیہ جو ہیں وہ پرانا شہر دیکھنا چاہیں گے the fort قلعہ دیکھنا چاہیں گے the badshahim mosque, badshahim masjid one of the important monuments of aurangzeb's time aurangzeb کے وقتوں کی ایک بہت ہی اہم یادگار and the houses of some of the great families which ones flourished there اور وہ والے گھر دیکھنا چاہیں گے جو بڑے بڑے خاندانوں کے گھر تھے جو یہاں کبھی آباد تھے some of the old buildings have been put to uses very different forms very different from those for which they were one intended بہت سے امارتیں ایسی ہیں پرانی امارتیں جو اس انداز سے استعمال میں لائی گئی ہیں کہ اس انداز سے بہت مختلف ہیں جس کے لئے وہ امارتیں بنائی گئی تھی one such is the tom built for anarkali ان میں سے ایک جو مقبرہ ہے وہ anarkali کے لئے بنایا گیا ہے the tragic maiden names pomegranate flower who had a love affair with prince salim اور ایک بدنس ابن اکرانی جس کا نام anarkali تھا جو کہ شہزادہ salim سے پیار کرتی تھی جب شہزادہ salim جو ہے وہ بادشاہ بنا اور اس کا نام جہانگیر پڑا تو اس نے اس کی دفن والی جگہ پر ایک مقبرہ بنا دیا اور وہاں پر ایک ایسی تحریر درج تھی جس سے اس کی محبت کا اندازہ ہوتا تھا لیٹر بعد میں ان دی ڈیکلائننگ ڈیز آف ڈی مغلز مغلیہ دور کے زوال کے دنوں میں دی بیلڈنگ واز یوزڈ فور ریزیڈنشیل پرپس تو یہ جو امارت ہے یہ رہائشی مقاصد کے لیے استعمال ہونے لگی اور ایک ونچر نامی سپاہی دی اٹیلین سولجر جو کہ اطالوی سپاہی تھا اس کا نام ونچر تھا اس نے یہاں پر قبضہ کر لیا اور یہ جو ہے رنجیت سنگ کے جنرل کی حصیت سے بھی کام کرتا رہا یہ امارت جو ہے اب اس میں قدیم پرانے دستاویزات رکھے گئی ہیں اور یہ امارت دیکھنے کے قابل ہے یہاں پر ہمارے لیسن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے